بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویورز امید کرتی ہوں آپ سب چیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ہمار دعا ہے کہ سب دیکھنے والے خوش رہے ہیں بات رہے ہیں ہستے مسکراتے رہیں تو ویورز آج پرسکنی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے چکن کڑاہی کوشت کی ریسیبی بنانے جاری ہیں جو کہ بہت مددار بننے والی ہے تو آپ نے پوری ویڈیو کو واش کرنا ہے اس کے بلکل بھی نہیں کرنا پیورز چکن کڑاہی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں یہ چکن ہے پیاز ہیں چکن میٹ پاس 1 کےجی ہے اور پیاز ٹھماٹر دکلیسن اور کچھ مسالہ جاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے کڑاہی میں آئل کو گرم کیا ہے آئل تقریباً ایک کپ ہے اور چکن 1 کےجی ہے ہمارے پاس تو کڑاہی میں ہم اپنے چکن کو لائیوٹ سا براؤن کر لیتے ہیں لائیوٹ سا فرائے کر لیں گے آپ نے زیادہ فرائے نہیں کرنا بلکل ہلکا سا فرائے کرنا ہے چکن کو تو اس آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہماری اس کنڈیشن میں آگئی ہے ہلکی سی لائیوٹ سا فرائے کر لیے بہت زیادہ نہیں ہم فرائے کریں گے کیونکہ بعد میں مسالے میں بھی اس کو فرائے کرنا ہے اچھے سا چکن کو ہم ہر طرف سے چلائیں گے اور فرائے کریں گے اس کو ہم نے اوپر سے کور کر دیا چکن کو کور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سٹیم بنے گی چکن کے اندر سٹیم بنے گی اسی سے ہماری چکن اندر سے کل جائے گی اور جب اس میں مسالہ جاتا ہے ہماری چکن کے اندر تک رچ جائیں گے آپ نے اس طریقے سے چکن کو فرائے کرنا ہے کہ چکن میں جو تھوڑا بہت بلاڈ ہو وہ نکل جائے جو تھوڑا بہت فیٹ ہو وہ بھی اویل کے ساتھ مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہماری لائٹس فرائے ہو چکی ہے اور ہم اسے اپنی کڑاہی میں سے نکال لیں گے کیونکہ اگر ہم چکن کو زیادہ فرائے کریں گے تو وہ ہارڈ ہو جائے گا اب ہم اپنے اویل میں پیاز ایڈ کر دیں گے ہمارے پاس چکن ہے اور ایک کپ اویل اور تین ادد میں نے درمیانی سائز کی پیاز لیے اور پیاز کو ہم نے سٹیم دے کے سوفٹ کر لیا ہے پیاز کو ہم باہر نکال دیتے ہیں پیاز کو ہم نے بہت زیادہ براونی کرنا بس پیاز سوتے سے ہو جائے گا تو ہم پیاز کو باہر نکال دیتے ہیں اب اسی اویل میں ہم ایک سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اس کو فرائے کر لیتے ہیں اور جو ہماری پیاز جو میں نے فرائے کر کے باہر نکال دیا ہے اس کو میں نے پیس لیا ہے ہماری ادرک لیسن لائٹ سے فرائے ہوتے ہیں تو ہم جو ہم نے پیاز فرائے کیا ہے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے تو ادرک لیسن میں ہم نے پیاز کا پیسٹ ریڈ کر دیا ہے اور ایک ادھر ٹرماٹر ٹرماٹر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس فریز ہوا تھا تو اس کے اوپر سے چھلکا اتار دیا میں نے اور ویسے ہی ڈال دیا ہے نوک ہسپے زائی کا لال مرچ پاورڈر ہلتی پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر اور چکن کڑاہی گوشت اور دھوڑی سی سبس مرچیں یہ سارے مسالہ جات ہم ایک ساتھ ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے اب ہم فرائے کر لیتے ہیں اور جو ہماری ٹوماتر ہے یہ خود بہت ہی گل جائے گی اس کے اپنے ٹنچن نہیں لینے اس کے علاوہ میں کوئی مسالہ ایڈ نہیں کروں گی تو آپ بھی یہ ہی مسالہ ایڈ کریے گا آپ کی بہت ہی مزیدار بہت ہی اچھی قسم کی کڑاہی گوشت تیار ہوگا آپ کو بزار جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں ہی اسی طرح کی کڑاہی گوشت تیار کریے گا تو بزار سے بھی اچھی آپ کو کڑاہی گوشت گھر میں ملے گی ہمارا مسالہ تیار ہو گیا تھا اور اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن میں نے بہت زیادہ فرائی نہیں کیا بس لائٹ سے فرائی کیا تھا اور مسالے میں ہم اچھی طرح چکن کو فرائی کر لیتے ہیں اور میں جب بھی یہ چکن کو مسالے میں فرائی کروں تو میں اس کو سٹریم دیتی ہوں سٹریم دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مسالہ ہوتا ہے وہ ہماری چکن کے اندر تک رچ جاتا ہے فرنا میں نے بہت ساری کڑاہیاں کھائی ہیں بزار سے بھی گھائی ہیں مسالے تو ان کے ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں لیکن اندر سے بلکل وائٹ سا چکن ہوتا ہے اور اندر سے بھیکا سا چکن لگتا ہے اور اس چکن کا مزا نہیں آتا تو اوپر میں نے اوپر سے آپ نے جیسے کہ دیکھے ہیں میں نے اوپر سے دھنیا پاورڈر ڈالیا ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر اس میں ایڈ ہی ہے اب ہم اس میں ایک پیالی دہی کی ایڈ کر رہے ہیں تو ایک تو دہی اپنا پانی چھوڑے گی تو اسی پانی میں ہماری چکن بلکل تیار ہوگی اور دوسرا دہی کی گھٹاس اور دہی کا اپنا ہی مزا آتا ہے چکن میں کسی قسم کی بھی آپ کڑاہی بریانی کسی قسم کی بھی اس طرح کی کوئی چیز بنائیں تو آپ اس میں دہی ایڈ کریں گے تو آپ کا مزا اور زیادہ بڑھ جائے گا پیورسیے دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپر ڈکن دے دیا تھا تو چکن میں سٹریم آئی اور دہی نے پانی چھوڑا اپنا جس کی وجہ سے یہ ہماری چکن اسی پانی میں گھڑ رہی ہے میں نے پانس سے ایک کترہ بھی پانی ایڈ نہیں کیا یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی پیاس زیادہ ہی ایڈ کیے کیونکہ کڑاہی میں مسالہ ٹیسٹی لگتا ہے تو پھر چاہے آپ نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں تو ایزی لی آپ سے سالن کھایا جاتا ہے اگر ہماری کڑاہی میں مسالہ ہوگا تو ایزی لی ہم اپنی روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں پھر اب آپ دیکھ سکتے ہیں گارنش کے لیے میں نے اوپر سے دھنیا اور بری کٹی ہوئی سبز میرچیں ایڈ کی ہیں ایک تو یہ خوبصورتی ہوتی ہے اور دوسرا اس کا خوشبو اور ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے اب ہم اپنی چکن کڑاہی کو ڈش آٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا آئل اوپر آگیا ہے تو جب اوپر آ جائے تو آپ سمجھیں کہ ہماری کڑاہی بلکل تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے مجھے ضرور بتانے کہ میں نے چکن کڑاہی کیسی بنائی ہے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اللہ حفظ